موسیقی اب بولو جی معصوم علی شاہ نے بابر کو تیز نگاہوں سے گھورا اس سے پہلے کہ بابر علی کچھ بولتا نادر حسین نے اس سے پوچھا وہ آپ نے ایک ممبتی کا ذکر کیا تھا جسے کوئی نہیں بجا سکا تھا اور وہ پگلی بھی نہ تھی وہ ممبتی کہاں ہے وہ میرے بیٹے اکبر کے بیڈروم میں تھی ذرا دکھاؤ تو معصوم علی شاہ نے اس طرح کہا جیسے کہہ رہا ہو اوے کیوں جھوٹ بول رہا ہے بابر علی نے فوراں نیلم کے بیڈروم کا رخ کیا گھر کا ایک ایک دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن بند تھا تو بیڈروم سپاہیوں نے بھی اس دروازے کو بند پایا تھا بابر علی نے جب اس دروازے کے ہنڈل کو گھما کر کھولنا چاہا تو وہ نہ کھلا کیسے بند ہو گیا سپاہیوں نے کہا یہ دروازہ شروع سے بند ہے نادر علی کو خیال آیا کہ گلخان اور کرلوں نے بھی اپنے بیان میں ایک کمرے کے دروازے کو مقفل پایا تھا آپ کے خیال کے مطابق اسے کھلا ہونا چاہیے تھا ہاں بابر علی سوچتا ہوا بولا وہ کیوں نادر حسین نے سوال کیا وہ اس لیے کہ جب اس گھر کے دروازوں کو تالہ لگانے کی کوشش کی گئی تو کسی دروازے پر تالہ نہیں لگا تھا وہ ممبتی اسی کمرے میں ہے بابر نے جواب دیا اچھا ذرا ہٹیں ادھر نادر حسین نے بابر علی سے کہا بابر علی کے دروازے سے ہٹنے کے بعد وہ آگے آیا اس نے ہنڈل کو گھما کر اور پھر دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا پھر اس نے مائنی خیز انداز میں گردن ہلائی شاہ جی تالہ بن نہیں ہے اندر سے کنڈی بن ہے نادر حسین نے کہا اوے اندر کون ہو سکتا ہے ماسوم علی شاہ نے سوال کیا نیلم ہوگی بابر نے کہا اچھا پھر انو آواج مار جی بابر کی سمجھ میں بات نہ آئی شاہ جی کہہ رہے ہیں اسے آواز دے کر باہر نکالیں نادر حسین نے بات ساف کی اچھا بابر علی نے پھر زور سے کہا نیلم کیا تم اندر ہو نیلم بہار آ جاؤ میرے ساتھ پولیس ہے لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تب ماسوم علی شاہ کی شامت آئی اس نے تالے کے سراخ سے اندر جھاکنے کی کوشش کی جیسے ہی اس نے سراخ سے آنکھ لگائی ویسے ہی کسی نے اس کی آنکھ میں تیز دھار کی نوکیلی چیز گھسڑ دی ماسوم علی شاہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اس کا ایک ہاتھ آنکھ پر رکھا ہوا تھا اور چہری پر شدید تکلیف کے آثار تھے شاہ جی کیا ہوا نادر حسین نے اس کا ہاتھ آنکھ سے ہٹایا تو دیکھا کہ آنکھ سے خون بہرا ہے شاہ جی آپ فوراں اسپتال جائیں آپ کی آنکھ سے خون بہرا ہے یہ شدید زخمی ہے نادر حسین نے فکرمندی سے کہا پھر ایک سپاہی کو اشارہ کیا تم شاہ جی کو فوراں اسپتال لے جاؤ پولیس وین میں ماسوم علی شاہ نے اسپتال کا رخ کیا وہ جاتے جاتے نادر حسین کو ہدایت کر گیا کہ وہ دروازہ توڑ کر پھر تھانہ دیکھنا نصیب نہ ہوا وہ تو اسپتال بھی نہ پہنچ سکا اس کی آنکھ میں شدید تقریف تھی اتنی تقریف کہ اس کی بردار سے باہر ہو رہی تھی اس نے گاڑی کو اور تیز جلانے کی ہدایت کی پھر گاڑی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی گئی ایک مور پر اس کی ٹکر ایک سامان لڑے ٹرک سے ہو گئی ٹکر اتنی شدید تھی کہ پولیس وین قلابازیاں کھا کر دور جا گری اور اس میں فورا ہی آگ لگ گئی اس آگ کے بجنے تک معصوم علی شاہ کی زندگی کا چراغ بج گیا وہ نیلم کو تھانے کی حدود میں دیکھنے کی حسرت لیے چل بسا پولیس رائیور بھی اس حادثے میں جانبہا خو گیا معصوم علی شاہ کے اسپتال چلے جانے کے بعد نادر حسین گھوم کر باہر آ گیا اس نے کھرکی کے شیشوں سے اندر جھاپنے کی کوشش کی لیکن شیشے اس طرح کے دیکھ ان سے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا تھا تب نادر حسین نے ریوالور کے دستے سے شیشہ توڑنے کا ارادہ کیا اب اس نے ریوالور کا دستہ شیشے پر مارنے کے لیے ہاتھ اپر اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا نادر حسین نے غصے سے پیچھے مر کر دیکھا ریوالور پانچ چھ فٹ کے فاصلے پر زمین پر پڑا ہوا تھا اور دور تک کوئی نہ تھا وہ باقی تینوں سپاہیوں کو دروازے پر چھوڑایا تھا کہ وہ پیچھے کا جائزہ لے کر ابھی آ رہا ہے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس سے ہاتھ سے ریوالور کس طرح نکل گیا اس نے اپنا ریوالور جھک کر اٹھایا لیکن وہ بھی ریوالور اٹھا کر سیدھا ہی ہوا تھا کہ کسی نے اسے بڑے زور سے دھکا دیا اتنے زور سے کہ وہ اوندھے موں پک کے فرش پر گرا اس کا موں ریوالور پر پڑا اس کا ایک دانٹ ٹوٹ گیا اور خون بھل بھل کر کے نکل گیا وہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر پہنچا اس کے موں سے خون بہتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے بابر علی نے باتھروم کا راستہ دکھایا نادیر حسین نے پانی سے کلیاں تھی لیکن خون بن نہ ہوا ابھی وہ باتھروم میں لگے شیشے میں اپنے ٹوٹنے والے دانت کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ باتھروم کا تروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا دروازہ بند ہوتے ہی میاؤں کی خوفناک آواز سنائی دی سید پور کا جن پانی کی ٹنکی پر بیٹھا تھا وہ اس وقت بہت عصے میں تھا اس نے نادیر حسین پر چھلانگ لگائی نادیر حسین اس کا وزن نہ سنبھال سکا وہ الٹ کر گرا اور اس کا سر بھی وار سے ٹکرایا نادیر حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا نادیر حسین کی گرتے ہی کالے بلے نے اپنا کام دکھا دیا اس نے اس کے دونوں کان کٹ لیے نادیر حسین پاکلوں کی طرح باتھروم سے نکل کر بھاگا سپاہیوں نے جو سے خون میں نہایا دیکھا تو ان کے چھکے چھوڑ گئے انہوں نے نادیر حسین کے ساتھ ہی دور لگائی پھر وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا کہ چار پولیس والے چوروں کی طرح ڈرے سہمیں سڑک پر بھاگے جا رہے تھے بابر علی بھی جلدی سے گھر سے نکل آیا اس نے گیٹ بند کر کے تالہ لگایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کا راستہ لیا اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جن کے عطاب سے بچ گیا تھا نادیر حسین اپنا ایک دات اور دو کان گما کر اتنا دہشت زدہ ہوا کہ اس نے بعد میں نہ صرف اس تھانے سے بلکہ اس شہر سے ہی اپنا تبادلہ کروا لیا بابر علی گھر پہنچا تو اس کی بری حالت تھی سابرہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اسے شبہ تھا کہ کہیں پولیس نے اسے مارا پیٹا نہ ہو اس نے بڑی فکرمندی سے بابر علی کا جائزہ لیا اور پوچھا خیریت تو ہے سابرہ بس مت پوچھو کہ آج کیا ہوا ہے پھر جب اس نے گلخان کلیو پنواری محسوم علی شاہ اور نادیر حسین پر گزرنے والی قیامت کا ذکر کیا تو سابرہ کام کر رہ گئی بے اختیار سابرہ کا ہاتھ اپنے سر کے پیچھے چلا گیا سید پور کے جن نے اس کی چوٹی جلا دی تھی سر کے پیچھے ایک چانسہ بنا ہوا تھا خال ایک تک چکنی ہو گئی تھی اور وہاں اب تک کوئی بال نہ ہوگا تھا سابرہ کو وہ سب یاد آ گیا جو اس پر گزرا تھا سید پور کے جن نے اسے ایک عذاب میں مقتلا کر دیا تھا اس پر قیامت توڑی تھی نتیجے میں سابرہ کو کہنا پڑا تھا کہ ہاں میں تمہارے ہونے کا اقرار کرتی ہوں تم ہو یہ وہ سابرہ تھی جو جنگوٹوں کا مزاق اڑایا کرتی تھی ان کے وجود سے منکر تھی جو اب خاندان بھر میں نیڈر مشہور تھی اب اس نیڈر ویگم کا یہ حال تا کہ پتہ بھی کھڑ کھڑاتا تو وہ سہم جاتی تھی اس وقت بھی اس نے بابر علی کی زبانی پولیس کی درگت کا حال سنا تو کپ کپا اٹھی ایک طرف اسے خوشی بھی ہوئی کہ بابر علی وہاں سے صاحب بچ کر آ گیا تھا جائے بغیرہ پینے کے بعد بابر علی کی حالت زرہ سمبلی تو اس نے اکبر کے بارے میں پوچھا اکبر ابھی تک نہیں آیا وہ کیا کہہ کر گیا تھا اس کا ایک دوست ہے تاریخ وہ اس کے پاس گیا ہے پھر وہ دونوں ملیر جائیں گے وہاں تاریخ کا کوئی دوست رہتا ہے پھر وہ عملی والے بابا کا بتا کریں گے وہ کہہ گیا تھا کہ دوپہر تک آ جائے گا اب وہ گیا تو ضرور کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا بابر علی نے کہا بھئی مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے جن کی آج کی کارروائی سن کر کہیں وہ ہمارے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے سابرہ نے خوف زدہ ہو کر کہا پریشانی تو مجھے بھی ہے لیکن اس طرح ڈر کر بیٹھ جانے سے کیا ہوگا میں نے اسے کتنی بار کہا ہے کہ اس مسئلے سے اپنی جان چھڑا لے مگر وہ سنتا ہی نہیں وہ کس طرح سابرہ ارے نیلم کو طلاق دے کر وہ کون سی میری بہن کی سگی بیٹی ہے اور اگر ہوتی بھی تو میرے بیٹے کی جان سے زیادہ تھوڑی عزیز ہوتی لیکن وہ تو اس پر ایسا عاشق ہوا کہ کسی طرح مانتا ہی نہیں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھے سابرہ نے فکر مند ہو کر کہا اب نیلم کو اس خالی گھر میں بھی جو نہیں چھوڑا جا سکتا جانے بیچاری پر کیا گزر رہی ہوگی ہاں یہ تو ہے اس کی حالت واقعی قابل رحم ہوگی سابرہ نے تاثف سے کہا ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ گھر کی گھنٹی وجی بابر علی خود اٹھ کر گیٹ تک گیا دروازے پر اکبر تھا دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسری کو غور سے دیکھا دونوں کے ہی پاس ایک دوسری کو سنانے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن دونوں خاموش رہے گھر کے اندر آ کر جب اکبر بیٹ پر لے دیا تو سابرہ نے پوچھا کیا ہوا اکبر خیر تو ہے تھک گیا امی اکبر نے آنسودگی سے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے آج تجھے معلوم ہے تیرے جانے کے بعد کیا ہوا کیا ہوا اکبر گھبرا کر بیٹ پر بیٹ گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ویسے سب خیریت ہے آخر ہوا کیا کچھ بتائیں تو اکبر نے الچتے ہوئے کہا گھر پر پولیس والے آئے تھے تیرے ابو کو تھانے بلا کر لے گئے تھانے؟ اکبر پریشان ہو گیا وہ کیوں؟ تھانے میں جوکیدار گھل خان اور اس کا ایک دوست کلو پنواری موجود تھا دونوں کو رات کو پولیس نے ہمارے گھر سے بھاگتے ہوئے پکڑا تھا انہوں نے جو بیان دیا تھا اس کی تذیر کے لیے تمہارے ابو کو بلایا گیا تھا لو وہ تمہارے ابو آگئے ان سے سن لو اپساری روداد مجھے تو ان پولیس والوں کا خیال آتا ہے تو جسم میں جرجوری سے آ جاتی ہے بابر علی مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا وہ اکبر کے نزدیکی بیٹ پر بیٹھ گیا پھر اس نے تھانے سے لے کر گھر واپسی تک جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا اکبر نے ساری داستان سن کر ایک گہرہ سانس لیا اور بولا یہ تو بہت برا ہوا ابو ہاں ہوا تو برا لیکن انہیں میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا انہیں تو گلخان اور کلو پنواری کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس پر بھی یقین نہ تھا حالانکہ دونوں کے کان کٹے ہوئے تھے میں نے انہیں جو کچھ سنایا اس پر ان لوگوں نے یقین نہ کیا شاید وہ سمجھ رہے تھے میں انہیں بے وقوف بنا رہا ہوں یا میں کوئی پاگل شخص ہوں یا پھر میں کوئی جھور بول رہا ہوں یوں بھی جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں وہ قابل یقین کہاں ہیں سب سے بڑی مثال تو یہ سابرہ بیٹھی ہیں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ جن کے وجود سے منکر تھی بل آخر ان کو ماننا پڑ گیا یقین آ گیا پولیس والوں کو تم نے صرف زبانی ہی بتایا تھا وہ بھلا ایسے نقابل یقین وقعات پر آنکھے بن کر کے کس طرح یقین کر لیتے سو انہوں نے تفتیش کی ٹھانی اور اس گھر میں ان پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عمر بھر یاد رکھیں گے اب انہیں جنات کی وجود کے بارے میں بھی یقین آ گیا ہوگا اچھا اکبر میں نے تو ساری رودات سنا دی اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی عمری والے بابا کا سراغ ملا کی نہیں یقلندر نے ایسے ہی ہاں دی تھی بابر نے پوچھا ارے آپ کیا بات کر رہی ہیں بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے سابرا نے ذرا خفگی سے کہا ہاں ابو کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے میں نے پورا ملیر شان مارا ہے لیکن کہیں عمری والے بابا کا سراغ نہیں ملا اکبر نے بڑی مایوسی سے کہا اس کی یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے سابرا اور بابر کی حیرت بجا تھی آخر ایسا کیوں ہوا اکبر کو عمری والے بابا کا پتہ ٹھکانا کیوں نہ معلوم ہو سکا کیا اس ملنگ نے ویسے ہی ہانگ دی تھی لیکن اکبر کو وہ ملنگ جس طرح ملا تھا اس میں فریب کی کوئی گنجائش نہ تھی آخر اسے کیا پڑی تھی کہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے لڑکے کو مزار جانے کا مشورہ دے اور پھر ملیر میں عمری والے بابا سے ملنے کی ہدایت کرے ضرور کہیں کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے بیٹا لوگوں سے پوچھتے سابرا نے اس سے کہا امی کافی لوگوں سے پوچھا لیکن سب نے اپنی لائنی کا اظہار کیا اکبر نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کی کوئی مشہور شخصیت نہیں ہے بابر نے اظہار خیال کیا ملیر کوئی چھوٹی جگہ تو نہیں ہے اس کراچی میں پڑوسی پڑوسی کا پتہ نہیں بتا سکتا سابرا نے کہا بیٹا تم ایک مرتبہ اور جا کر پتہ کرو امی مجھے پتہ معلوم ہو تو پتہ بھی کروں اس طرح آپ کہاں مارا مارا پھروں پھر کلفٹن چلے جاؤ اس فقیر کو ڈھون کر اسے صحیح پتہ معلوم کرو سابرا نے مشورہ دیا ہاں یہ بار ٹھیک ہے بابر نے تائید کی اچھا اب کل جاؤں گا نہیں بیٹا کل نہیں آج اس کام میں دیر نہ کرو ابھی تم کچھ دیر سو جاؤ پھر شام کو اٹھ کر چلے جانا بابر نے ہدایت کی اچھا ابو اکبر نے کہا لیکن اکبر کو کلفٹن جانے کی ضرورت نہ پڑی وہ تھکا ہوا تھا ہی جلدی دیری نین سو گیا اس نے خود کو کلفٹن والے مزار کی سیڑھیوں پر پایا وہ سیڑھیا چڑھ رہا تھا اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے فقیروں کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا تب کسی نے پیچھے سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا یہ ایک مضبوط اور کھردرا ہاتھ تھا اکبر نے فورا پلٹ کر دیکھا تو اس نے اپنے مقابل ایک ملنگ کو پایا ہمیں ڈون رہا ہے بچہ جی بابا میں نے سارا ملیر چھان مارا مجھے امیلی والے بابا کا پتہ نہیں چلا گلیوں اور محلوں میں ڈھونتا پھر رہا تو امیلی والے بابا کو ارے جنگل میں جا کسی گھوٹ میں بتا کر جا کر یہ کہہ کر اس ملنگ نے اکبر کو دھکا دیا فورا اکبر کی آنکھ کھل گئی اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا وہ خواب اتنا صاف اور واضح تھا اسے لگا جیسے وہ خود مزار پر گیا تھا اس ملنگ نے خواب میں نہیں حقیقت میں اس کا پتہ بتایا تھا دوسرے دن صبح ہی اس نے ملیر کا رخ کیا اس مرتبہ اس نے گلی محلوں کی بجائے جنگل کا رخ کیا انہیں باغ نمہ جنگل میں عملی والے بابا کا سراخ مل گیا اس گھنے جنگل کے شروع میں ایک چائے کا ہوتل تھا جہاں اونچی آواز میں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ سب جرسی معلوم ہوتے تھے ایک آدمی بھی شریف دکھائی نہ دیتا تھا اکبر نے کسی جرسی سے پوچھنے کی بجائے براہ راست ہوتل کے مالک سے بات کی اس نے عملی والے بابا کا بتا پوچھا اس نے کہا اندر چلے جائیں جنگل میں کافی آگے جا کر ایک نہر آئے گی اس کے درمیان ایک بھاری سا عملی کا درخت ہے اسی درخت کے نیچے وہ بابا بیٹھا مل جائے گا لیکن تم اس کا پتہ کیوں پوچھ رہی ہو ہمیں ملنا ہے لیکن وہ تو کسی سے نہیں ملتا اگر اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو پتھر مار کر بھگا دیتا ہے ہوتل والے نے انکشاف کیا کوئی تو ہوگا جو بابا کے پاس آتا جاتا ہوگا آخر بابا کھاتا پیتا کہاں سے ہوگا اکبر کا دوست دارے بولا لیکن جناب وہاں کوئی نہیں جاتا یہ بات بلکل درست ہے رہ گئی یہ بات کہ کھاتا پیتا کہاں سے ہوگا تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں رات کے بارہ بجے محفل جمتی ہے محفل سچتی ہے کس قسم کی محفل اکبر نے پوچھا یہ کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے کہ رات کو وہاں کوئی نہیں جا سکتا ایک دو لوگوں نے جانے کی کوشش کی بھی ہے تو وہاں سے اندھی اور گونگی ہو کر لوٹے ہیں ہوٹل کے مالک نے گہرا سانس لے کر کہا آپ لوگ نوجوان ہیں طالب ایرن معلوم ہوتے ہیں آپ لوگ کہاں بھاباؤں کے چکر میں پڑ گئے آپ یہ بتائیں کہ دن میں جانے میں تو کوئی خطرہ نہیں اکبر نے پوچھا نہیں ہوٹل والی نے جواب دیا کیا اندر موٹر سائیکل جا سکتی ہے طارق نے پوچھا ہاں جا سکتی ہے ہوٹل والی نے بتایا اچھا جناب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کہہ کر اکبر طارق کے ساتھ موٹر سائیکل پر آ بیٹھا طارق کے دوست شاکر نے بھی اپنی موٹر سائیکل سنبھالی اور وہ جنگل میں داخل ہوئے یہ ایک گھنہ جنگل تھا یہاں مختلف قسم کے درخت لگے ہوئے تھے انہی درختوں کے درمیان ایک پنگڑنڈی نمہ راستہ تھا وہ اس راستے پر ہو لیے آگے طارق اور اکبر تھے پیچھے شاکر تھا شاکر کبھی ایسے گھنے جنگل میں داخل نہیں ہوا تھا پھر ایمڈی والے بابا کے بارے میں ہنٹر والے نے جو نقشہ کیچا تھا اس سے اس کے دل میں ہال بیٹھ گیا اس نے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی کی پھر طارق اور اکبر جب درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے تو شاکر نے فوراً اپنی موٹر سائیکل کو بریک لگائے پیچھے گھمائی اور گاڑی کو ریس دے کر بڑی رفتار سے جنگل سے نکل گیا طارق اور اکبر باتیں کرتے جا رہے تھے آکے جا کے انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے جا رہے ہیں پیچھے شاکر نہیں ہے تو اکبر نے کہا یہ شاکر کدھر رہ گیا پیچھے نہیں ہے طارق نے میرر میں دیکھتے ہوئے پوچھا اکبر نے گردن گھما کر دیکھا یار پیچھے تو دور دور تک کوئی رکھائی نہیں دے رہا گاڑی روکو ذرا طارق نے موٹر سائکل روک لی دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا ان کا خیال تھا کہ اگر کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوگا تو آ جائے گا لیکن ان کا انتظار بھی سوچ ثابت ہوا پیچھے چل کر دیکھیں اکبر نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ واپس چلا گیا وہ تھوڑا ڈرپوک بندہ ہے پھر اس ہوتل والے نے اندھا اور گونگا ہونے کی کہانی سنا دی جنگل بھی سنسان ہے وہ ڈر کر بھاگ گیا آو تم گاڑی پر بیٹھ کر ہم آگے چلتے ہیں طارق نے کہا پھر اکبر طارق کے پیچھے بیٹھ گیا طارق نے کک لگائی اور موٹر سائکل نے رفتار پکڑ لی تھوڑی دو جا کر ہموار راستہ اونچا نیچا ہونے کے علاوہ چھوٹے برے پتھروں سے پور تھا جب گاڑی چلانا ممکن نہ رہا تو طارق نے گاڑی کھڑی کر دی اور وہ دونوں پتھروں پر چلتے آگے بڑھنے لگے کوئی ایک فرلانگ چلنے کے بعد انہیں جنگل ختم ہونے کا احساس ہوا ایک تو اندھیرہ کم ہو چکا تھا اور پھر درختوں کی تنوں کے درمیان سے آسمان جھلکنے لگا تھا پھر وہ نہر آگئی تھی نہر جنگل کی اختتام پر تھی نہر کے اس پار کھلا میدان تھا کھیتوں کا سلسلہ تھا اور بہت آگے کچھ کچھ مکان دکھائی دے رہے تھے شاید وہ کوئی گھوٹ تھا نہر کے کنارے پہنچ کر دونوں نے سوچا کہ اب کدھر جایا جائے اس لیے کہ وہ جہاں نکلے تھے وہاں نہر میں کوئی امنی کا درخت نظر نہ آیا تھا نہر کیونکہ زیدھی نہ تھی آگے چل کر بل کھا گئی تھی اس لیے دور تک دیکھنا بھی ممکن نہ تھا اب مسئلہ یہ تھا کہ نہر کے دائیں طرف جایا جائے یا بائیں جانب اب کیا کریں اکبر نے سوال کیا میرا خیال ہے میں پہلے بائیں جانب چلتے ہیں ادھر اگر امنی کا درخت نہ ہوا تو واپس آ کر دائیں جانب چلیں گے ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں ایک کام اور کرنا ہوگا تاریخ بولا وہ کیا جب ہم واپس آئیں گے تو ہمیں یہ یاد نہ رہے گا کہ ہم کہاں سے نہر پر نکلے تھے یہ اگر یاد نہ رہا تو واپسی میں موٹر سائیکل کو تلاش کرنا آسان نہ ہوگا آگے وڑھنے سے پہلے یہاں دو چار پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر نشانی لگا دیتے ہیں تاریخ نے تجویز پیش کی یار تو نے بہت اقل مندی کی بات کی ورنہ واپسی میں ہم راستہ ضرور بھول جاتے پھر اگر اور تاریخ نے مل کر پانچ پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ایک سنگے میل بنا دیا اور اب وہ نہر کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے آگے جا کر نہر دھیرے دھیرے گھومتی گئی اور پھر جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی تو دونوں خوشی سے اچھل پڑے سامنے ایک بہت موتے تنے کا لمبا چوڑا املی کا درخت موجود تھا یہ درخت نہر کے درمیان تھا نہر میں زیادہ پانی محسوس نہ ہوتا تھا درخت کے چاروں طرف ایک چبوترہ سا بنا ہوا تھا اسی چبوتری میں ایک جگہ سیڑیاں سی بنی ہوئی تھی یہ چھوٹی بڑی سیڑیاں تھیں جو قدرتی طور پر بن گئی تھی درخت کے تنے میں ایک بڑا سا محراب دوما شگاف تھا اس محراب کے نیچے ایک بڑا سا پتھر اور اس پتھر پر وہ آنکھیں بن کیے بیٹھا تھا املی والا بابا آلتی پالتی مارے گوتم بودھ کی طرح آسن جمائے اسے دیکھ کر دونوں کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا دور تک کوئی آدم نہ آدم زاد جنگل تھا پتھر تھے نہر میں بہتا پانی تھا اور کبھی کبھی پرندوں کے بھولنے کی آوازیں بھی آ جاتی تھیں وہ دونوں خاموشی سے چلتے اس درخت کے سامنے بہنچ گئے املی کے درخت اور ان کے درمیان مشکل سے پندرہ بیس گز کا فاصلہ ہوگا املی والے بابا کے جسم پر ایک لنگوٹ کے سوا کچھ نہ تھا سر کے سفید بال کاندھوں پر پڑے تھے اور سفید داڑی سینے پر لہرہ رہی تھی سرخ و سفید اور توانہ جسم قد بھی اچھا چبودرے پر چھوٹے بڑے بہت سے پتھر پڑے تھے ہوتل والے نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ یہاں آنے والوں کو پتھر مار کر بگا دیتا ہوگا یہ دونوں بھی سہمی ہوئے کھڑے تھے کہ کب بابا آنکھ کھولے اور وہ کبھ انہیں دیکھے اور کبھ اٹھ کر سنگ برسائے پھر اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں لال انگارہ آنکھیں اکبر کو کالی بلے کی آنکھیں یاد آگئیں وہ اندر ہی اندر لرس کر رہ گیا املی والے بابا نے آنکھیں کھول کر دونوں کو دیکھا پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسی دونوں کی آمد پر غصہ آ گیا ہو اٹھ کر وہ دونوں کی طرف دیزی سے بڑھا اکبر اور تارک نے دوننے کی تیاری کر لی کہ جیسے ہی وہ مارنے کے لیے پتھر اٹھائے گا فوراں فرار اختیار کر لیں گے لیکن بابا نے کوئی پتھر نہ اٹھایا وہ چبھترے کے آخری سیرے پر آیا بابا کے زخمی سے کیا مراد ہے املی والے بابا نے دونوں کو گھومگوں حالت میں دیکھا تو پھر چیخا بولتے کیوں نہیں اگر تم میں کوئی زخمی نہیں ہے تو اپنا راست دالو ہمیں کیوں پریشان کرنے آئے ہو بابا یہ ہے زخمی تارک نے بابا کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا اگر یہ زخمی ہے تو تم کون ہو میں اس کا دوست ہوں جی اچھا تیماردار ہو املی والے بابا نے کہا آپ ایسا سمجھ لیں تارک بولا املی والے بابا نے پھر اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تم آؤ اکیلے یہ کہہ کر املی والا بابا پلٹ گیا اور محرابدار کوکے میں پتھر پر بیٹھ گیا تارک نے اکبر کو ٹہوکا دیا جاؤ فوراں پانی میں کیسے جاؤں اکبر ہچکے جایا ارے جوتے موزے اتار دو پتلون کے پائنچے اوپر کر لو اور پانی میں گھر جاؤں یہ پانی زیادہ گہرا نہیں ہے تمہارے گھٹنوں سے نیچے ہی ہوگا تارک نے رہ دکھائی تمہیں یہ کیسے پتا کہ پانی زیادہ گہرا نہیں ہے میرا اندازہ ہے اگر پانی زیادہ گہرا ہوا تو کیا ہوگا پانی میں ایک دو قدم بڑھا کر دیکھ لو اندازہ ہو جائے گا میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا پانی میں جانے سے پہلے کوٹ بھی اتار لو اگر پانی گہرا بھی ہوا تو کوٹ نہ بھیگے گا بے وقوف اس کنارے کھڑا کیا سوچتا ہے آتا کیوں نہیں املی والے بابا نے اسے دیکھ کر ڈانٹ لگائی اکبر کوٹ اتارنے جا رہا تھا املی والے بابا کی ڈانٹ سن کر اس نے کوٹ اتارنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور جلدی سے پانی میں قدم رکھا اس نے گھبراہٹ میں جوتیں موزے بھی نہ اتھارے تھے نہر میں پانی واقعی زیادہ نہ تھا دو فٹ تک بلند ہوگا وہ جلدی سے پانی پار کر کے جب ہوترے پر چڑھ گیا تارک نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا اسے نہیں معلوم تھا کہ اکبر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ حیرت اور تشویش کے ملے جوے جذبات میں گھیرا ہوا تھا جب ہوتری کی آڑی ترچی سیوڑیاں چڑھتے ہوئے اکبر کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا لگتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا حلق خوشک ہو رہا تھا اور دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی اکبر اوپر پہنچا تو اس نے بابا کو آنکھیں بند کیے بیٹھے پایا وہ خاموشی سے اس کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑا ہو گیا بیٹھ جا املی والے بابا نے آنکھیں بند کیے ہدایت کی اکبر فوراں ہی اکڑوں بیٹھ گیا تب املی والے بابا نے اپنی آنکھیں کھولی بڑی بڑی اور لال انگارہ آنکھیں ان آنکھوں کو دیکھ کر اکبر کے بطن میں جھریری سے آ گئی یہ آنکھیں تو کالے بلے کے مقابلے میں زیادہ خوف میں ابتلا کرنے والی تھی کیوں آیا ہے یہاں املی والے بابا نے پور جلال لہجہ اختیار کیا میں جی دو تین دن پہلے سمندر پر گیا تھا وہاں میری ملاقات وہاں تیری ملاقات نیاز محمد سے ہوئی اس نے تجھے مزار کا راستہ دکھایا پھر اس نے میرا پتہ بتایا تو کل سارا ملیز چھان گیا مگر ہم تجھے نہ ملے نیاز محمد نے پھر تیری مدد کی اور اس کے بتائے ہوئے اشاروں پر بالآخر تو یہاں پہنچ گیا یہی بتانا چاہتا ہے نا تو ہمیں املی والے بابا نے اس کی بات کاٹ کر کہا ارے بے وقوف ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ تو یہاں کس کے ذریعہ آیا ہمیں اپنے آمد کی وجہ بتا اکبر نے جب املی والے بابا کی زبانی یہ سنا تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا یہ سب بابا کو کس طرح معلوم ہو گیا اسے یہ یقین ہو گیا کہ بابا کوئی اونچی چیز ہے بابا اب میں اپنی زبان سے کیا بتاؤں آپ تو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں اکبر نے ہمت کر کے کہا املی والے بابا نے کوئی جواب نہ دیا اس نے فوراں آنکھیں بند کر لی کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولیں تو ان میں ایک عجیب سی چمک تھی سید پور کے جن کا ستایا ہوا ہے املی والے بابا نے انکشاف کیا جی بابا اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے وہ میری بیمی کو لے اڑا ہے اس نے اسے قید کر لیا ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا بابا جی آپ مجھ پر رحم کریں کسی طرح اس جن سے نجات دلا دیں ہم رحم کرنے والے کون ہیں رحم کرنے والا اللہ ہے ہم تو اس بسات دنیا کے ایک حقیر سے مہرے ہیں تو فکر نہ کر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا املی والے بابا کی آنکھوں میں اب محبت کی جھلک تھی بابا جی میں زندگی بھیر آپ کا ممنون رہوں گا اکبر نے بڑے خلوص سے کہا تو اچھا لڑکا ہے تجھ میں صبر شکر بہت ہے تو سچا بھی ہے تو ہمیں پسند آیا ہے تو نیاز محمد کو بھی پسند آیا تھا وہ تجھے روتا ہوا دیکھنا سکا خیر فکر نہ کر ہم تیرے لئے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے ہم ایک دو دن میں اپنا ایک سپاہی بھیجیں گے ہو سکتا ہے نیاز محمد کو ہی بھیج دیں تجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں تیرا گھر اب بھی ہماری آنکھوں میں ہے جا اب تیری زندگی کے دکھ پ ختم ہوئے تو جشن میں آنے کی تیاری کر مٹھی بند کر کے اس کی طرف بڑھائی اکبر نے جلدی سے اپنی ہتیلی پھیلا دی ایک پانچ پیسے کا سکہ اس کے ہاتھ پر گرا اکبر نے سکے کو حیرت سے دیکھا اس سکے کو ایک کپڑے میں سی کر اپنے بازو پر باندھ لینا تو سید پھوکے جن کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اب جا وہ تیرا تیماردار اس کنارے کھڑا پریشان ہو رہا ہے اور ہاں ایک بات سن بہت غور سے ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتانا چلے ہم اپنے اردگرد ان خواہشوں کے مارے انسانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہمارے پاس کام بہت ہیں اسی لئے ہم دنیا سے دور اس جگہ بیٹھے ہیں ہماری دنیا بلکل مختلف ہے خواہشوں بھرے انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جا اب جا یہ کہہ کر عملی والے بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اکبر خوشی خوشی اٹھا اس نے پانچ پیسے کے سکے کو اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا اور تیزی سے سیلیوں کی طرف پڑھا ٹیڑی میڑی چیڑیاں اس نے احتیاط سے بار کی پانی میں قدم رکھا اور پھر جلدی جلدی چلتا کنارے پر آن پہنچا کنارے پر پہنچا تو تارک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا وہ اس کی ہاتھ کے سہارے سے اوپر کنارے پر آ گیا کیا ہوا تارک نے پوچھا بس نکل چلو یہاں سے آگے چل کر بات ہوگی اکبر نے کہا تارک نے پھر کوئی سوال نہ کیا دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے پھر جب مور آیا تو اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس محرابدار کھوکے میں کوئی نظر نہ آیا اکبر نے سوچا املی والا بابا اٹھ کے تنے کے پیچھے چلا گیا ہوگا اپنے بنائے سنگی میل پر پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک بندر بیٹھا دیکھا یہ بندر انہیں دیکھتے ہی یک دم درخت پر چڑ گیا یہ لوگ پھر جنگل میں داخل ہو گئے موٹر سائیکل کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے گدی پر بھی ایک بندر بیٹھا دیکھا یار یہ بندر کہاں سے آگے تارک نے حیرت سے کہا یہ ہماری موٹر سائیکل کی حفاظت کر رہا ہے اکبر نے ہستے ہوئے کہا بندر ان دونوں کو دیکھ کر سیٹ پر بیٹھا بیٹھا اچھلا اور درخت کی ایک موٹی شاخ پکڑ کر کہ وہ دونوں تیزی سے اس جنگل سے نکل کر بہار آ گئے ہوتل والے نے ان دونوں کو جنگل سے نکلتے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکا صحاب لوگ کچھ چائے وائے پیئے نہیں شکریہ ہم اب جا رہے ہیں کچھ جلدی ہے کیا ہوا آپ لوگوں کی ملاقات ہو گئی ہوتل والے نے پوچھا نہیں کہا ہوئی آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا ہم نزدیک پہنچے تو انہوں نے ہم پر پتھر پیکنے شروع کر دیئے ہم فوراں ہی وہاں سے بھاگ لئے اکبر نے دانستہ غلط بیانی سے کام لیا اور پھر اس نے تارک کو اشارہ کیا تارک نے بڑی برق افتاری سے بائک وہاں سے نکال لی ہوتل والا حیرت سے ان کی بھیگی ہوئی پینٹ کو دیکھتا رہ گیا راستے میں اکبر نے تارک کو گفتگو کا لبے لباب بتا دیا اور ساتھی اسے ہدایت کر دی کہ وہ آئندہ کسی کو عملی وارے بابا کا پتہ نہ بتائے کسی کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا بس پتھر ہی پتھر ملیں گے تارک اکبر کو اس کے گھر کی گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا اکبر نے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی ٹانگیں سیدھی کی جو موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی وہ اس وقت بہت خوش تھا عملی والے بابا سے اس کی ملاقات بڑی کامیاب رہی تھی وہ بابا واقعی بڑا روشن ضمیر تھا اکبر کو اسے کچھ بتانا ہی نہ پڑا اکبر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پانچ پیسے کے سکھے کو نکالا سکھا اس کی جیب میں موجود تھا یہ ایک چمکتا ہوا سکھا تھا ایسا لگتا تھا جسے ابھی ابھی ڈھل کر نکلا ہو اس نے سکھے کو مٹھی میں بند کر لیا اور گھنٹی کے بڈن پر ہاتھ رکھا تھوڑی دیر بعد راشتہ نے گیٹ کھولا وہ اکبر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اکبر بھائی آپ آ گئے جی راشتہ بہن میں آ گیا اکبر نے خوش دلی سے کہا اوہو بڑے چہک رہے ہیں آج خیر تو ہے راشتہ نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا بہن اب خیر ہی خیر ہے اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا ابو شوروم سے واپس آ گئے نہیں ابھی نہیں آئے یہ وقت ان کی واپسی کا تو نہیں امی ہے گھر میں ہاں امی گھر میں ہے امی کہاں جائیں گی بھلا کیا بات ہے اکبر بھائی سب کو پوچھا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی لمبے خوشی مل گئی ہے آپ کو راشتہ نے ہس کر پوچھا اب وہ دونوں گھر میں داخل ہو چکے تھے سابرہ نے گھنٹی کی آواز سن لی تھی وہ باہر کی طرف آ رہی تھی کہ دیکھے دروازے پر کون آیا ہے اکبر نے سابرہ کو آتے دیکھا تو خوشی میں چلایا امی پھر وہ بھاگ کر ماں سے لپڑ گیا کافی عرصے کے بعد سابرہ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر سابرہ کے دل میں انار سے چھوٹنے لگے آنکھوں میں خوشی کیا آنسو لہرا گئے اس نے اپنے بیٹے کو لپٹا لیا میرا بیٹا امی آپ کو معلوم ہے میں کس سے مل کر آ رہا ہوں اکبر نے پوچھا کس سے بیٹا سابرہ بولی امی عملی والے بابا سے اکبر نے خوش ہو کر بتایا کوئی اور وقت ہوتا یہ جن کا چکر نہ ہوتا اور اس نے اکبر کے موں سے کسی بابا کا نام سنا ہوتا تو وہ فوراں اس کے کان پکڑ لیتی اور آئندہ کسی بابا سے ملنے سے توبہ کروا لیتی لیکن اس وقت اس نے اپنے بیٹے کی زبان سے عملی والے بابا کا نام سنا تو پھول کی طرح کھل اٹھی اکبر سچ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جی امی بالکل سچ اکبر نے یقین دلایا کیا بات ہوئی کچھ تو بتاؤ سابرہ بیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی امی وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں مجھے انہیں کچھ نہیں بتانا پڑا انہوں نے سب کچھ اپنے آپ سے بتا دیا اکبر نے بتایا انہیں پتہ لگیا کہ تم کس سلسلے میں آئے ہو سابرہ نے حیرت سے پوچھا ہاں امی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا یہ کہہ کر اکبر نے ایک ایک بات اپنی ماں کو تفصیل سے بتا دی سابرہ نے اکبر کی بات بڑے دلچسپی سے سنی اسے بڑی حیرت ہوئی اس کی سمجھ میں یہ بات ہرگز نہ آئی کہ عملی والے بابا نے کچھ بتائے بغیر ہی سب کچھ کیسے بتا دیا اکبر نے پانچ پیسے کے اس سکے کو گھر میں آتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا اس نے اپنی جیب سے اس سکے کو نکالا اور سابرہ کی ہتیلی پر رکھ دیا سابرہ نے اس چمکتے ہوئے سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اس کا خیال تھا کہ بابا کا دیا ہوا سکہ کوئی مختلف چیز ہوگا لیکن وہ تو عام سا سکہ تھا بس فرق اتنا تھا کہ بلکل نیا تھا جیسے ابھی ٹکسال سے بہار آیا ہو ذرا کوئی کپڑا تو لاؤ سابرہ نے کہا کیسا کپڑا امی راشتہ بولی بھئی اس سکے کو کپڑے میں سینہ ہے کوئی بھی پاک کپڑا لے آؤ اچھا ٹھہرو میں خود لاتی ہوں جا کر مشین میں تھاگا تو ہوگا سابرہ نے پوچھا جی ہاں امی ہے راشتہ نے کہا سابرہ اس سکے کو مٹھی میں دوا کر کمرے سے باہر نکل گئی دس منٹ کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی پٹی تھی درمیان سے وہ پٹی چوڑی تھی وہاں سکہ سلہ ہوا تھا کس ہاتھ پر باننا چاہیے سابرہ نے پوچھا سیدھے ہاتھ پر ہی باننا چاہیے اکبر بولا ٹھیک ہے لاؤ بازو کھولو سابرہ نے کہا اچھا امی یہ کہہ کر اکبر نے کوٹ اتار دیا پھر قمیز کے بٹن کھول کر آستین اوپر چڑھا لی تب سابرہ نے اس کے دہنے بازو پر اس سکے کو کس دیا سکہ بندوانے کے بعد اکبر نے آستین نیچے کر لی پھر اس نے قمیز کے اوپر سے بندی ہوئی پٹی پر ہاتھ پھیرا سابرہ اس کے بازو پر سکہ باندھ کر پیچھے ہٹی تو اسے اچانک خوف سمحسوس ہوا بازو پر پٹی باندھتے ہی سابرہ کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کے کانوں میں جو آواز سنائی تھی وہ کسی طرح خوش آئین نہ تھی سابرہ جلدی سے اکبر کے نزدیک ہو گئی اور اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا کیا ہوا امی اکبر اپنی ماں کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گیا مجھے لگتا ہے وہ آ گیا ہے سابرہ نے سہمے ہوئے انداز میں کہا کون امی آپ کس کی بات کر رہی ہیں سابرہ نے بولنے کے لیے موں کھولا لیکن اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی اکبر اور راشدہ حیرت اور فکر مندی سے سابرہ کو دیکھ رہے تھے وہ دونوں پریشان تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سابرہ کو اچانک کیا ہو گیا تھا وہ کس کی آمد کا ذکر کر رہی تھی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی زبان گنگ کیوں ہو گئی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہنا پا رہی ہو خوف زدہ ہو تب اکبر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور اعتماد سے بولا امی آپ جب کیوں ہو گئی بتائیں نہ یہاں کون آ گیا تھا اکبر میں نے ابھی اس کی آواز سنی تھی وہی خوفناک آواز اے اللہ اپنا رحم کر سابرہ پر اب کپ کپ ہی تاری ہو گئی تھی امی ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی راشتہ نے کہا آواز تو مجھے بھی کوئی سنائی نہیں تھی آپ نے پتہ نہیں کیا سنی لیا اکبر بولا اکبر میں جیسے ہی تمہارے واضح پر پٹی باند کر ہٹی تو مجھے قریب ہی میاؤں کی آواز سنائی تھی اس آواز کو سن کر میری جسم کا روان روان کاب جاتا ہے سابرہ نے چاروں طرف نگاہ دھوڑاتے ہوئے کہا میں اس آواز کو اچھی طرح پہچانتی ہوں اکبر نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اسے کچھ نظر نہ آیا اس نے ماں کو تسلیح دیتے ہوئے کہا امی آپ کو وہم ہو گیا اس کمرے میں کوئی نہیں ہے ہاں شاید وہم ہی ہو گیا ہو سابرہ نے کہا لیکن اس کا دلیہ مات ماننے کو تیار نہ تھا کیونکہ اس نے صاف اور واضح طور پر اور یہ آواز سید پور کے جن کے سوا کسی کی نہ تھی رات کو بابر علی شوروم سے گھر پہنچا تو راشتہ نے گیٹ کھولتے ہی عمری والے بابا سے ملاقات کی داستان سنا تھی پھر کھانا کھاتے ہوئے اکبر نے وہ ساری رودات جو وہ سابرہ کو سنا چکا تھا منو آئین بابر علی کے سامنے دھوڑا دی بابر علی سن کر بہت خوش ہوا اسے یوں محسوس ہوا جیسے عذاب کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہوں بہار آگئی ہو وہ بیٹ پر کروٹے بدلتا رہا اور تصور میں وہ کچھ دیکھتا رہا جس کے لیے وقت پڑا تھا عمری والے بابا سے ملاقات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں جیسے منجمد ہو گیا تھا بابا کے وہ جملے جن میں نویدیں مسرر دی گئی تھی اس کے کانوں میں رس کھول رہے تھے گونج رہے تھے ہم تیرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے ہم ایک دو دن میں اپنا ایک سپاہی بھیجیں گے ہو سکتا ہے نیاز محمد کو ہی بیج دیں نہیں تجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں تیرا گھر اب بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جا اب تو جا تیری صدقی کے دو کب ختم ہوئے تو جشن بنانے کی تیاری کر ان جملوں کو یاد کر کے اس پر نشری کسی کیفیت تاری ہوئی جا رہی تھی اس کا جی جا رہا تھا کہ کسی طرح وہ ان مسررد بھرے پیغام کو نیلم تک پہنچا دے نیلم کا خیال آتے ہی اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں جانے وہ کیسی ہوگی اس پر کیا گزرتی ہوگی وہ شولوں کی قیدی تھی جانے کس گرب میں اس کی زندگی بیت رہی ہوگی سوچتے سوچتے اس کا دماغ شل ہو گیا اس پر تھکن تاری ہو گئی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا تب اسے اچانک محسوس ہوا جیسے اس کے سرحانے کو آ بیٹھا ہو کسی کی موجودگی کا حساس کر کے وہ فوراں اٹھ بیٹھا اٹھ کر اس نے کمرے کی لائٹ جلائی تب اس نے روشنی میں دیکھا کہ نیلم اس کے سرحانے اور سردہ بیٹھی ہے وہ جلدی سے اس کے قریب آیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت محبت سے بولا نیلم تم کیسی ہو اکبر تم کیسے ہو وہ بڑی بے قراری سے بولی میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن تم یہاں کیسے آگئی اس جن نے کیا تمہیں آزاد کر دیا میں کہاں ہوئی ہوں آزاد اکبر میں جل رہی ہوں اس گیلی لکڑی کی طرح جو جلدی کم ہے دھوہ زیادہ دیتی ہے میری جسم سے بھی دھوہ اٹھ رہا ہے اور تم یہاں آرام سے سو رہے ہو تمہیں میری بالکل فکر نہیں تم نے مجھے بھلا دیا ہے اس جن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کس قدر ظالم ہو تم اپر نہیں نیلم ایسا نہ کہو میں تمہیں کیسے بھلا سکتا ہوں تم میری میوی ہو تم ہر لمحہ میری آنکھوں میں رہتی ہو اب تم میری آنکھوں سے اسی وقت نکل سکتی ہو جب یہ آنکھیں ہمیشہ کیلئے بند ہو جائیں اکبر نے بڑے جذبات ہی انداز میں کہا اللہ نہ کرے اکبر کسی باتیں کرتے ہو نیلم نے یہ کہہ کر اپنا نرم و ملائم ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا تب ہی وہ کالا بلہ کہیں سے بیٹھ پر کودھا میاؤں کی آواز نکالنے کی بجائے انسانی آواز میں بولا نیلم تم یہاں بیٹھی ہو میں وہاں تمہیں تلاش کر رہا تھا تم یہاں کیوں آئے ہو میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی میں اب اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جاؤ چلے جاؤ یہاں سے نیلم نے سخت لہجے میں کہا لیکن کالے بلے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا وہ خاموشی سے بیٹھ پر کھڑا ہوا اسے اپنی لال لال آنکھوں سے گھورتا رہا اور پھر بولا خیریت اسی میں ہے کہ تم واپس میرے ساتھ چلی چلو میں نے تم سے ایک بار کہہ دیا نا کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گی یہ کیا وقواس ہے اچانک کالے بلے کو غصہ آ گیا کیا تم جانتی نہیں ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کس سے بات کر رہی ہوں میں سید پور کے جن سے بات کر رہی ہوں تو مگر سید پور کے جن سے واقف ہو تو پھر یہ بات بھی جانتی ہوگی کہ میں اپنی زد کا کس قدر پکا ہوں بہتر ہوگا کہ تم خاموشی سے میرے ساتھ چلی چلو میں نہیں جاؤں گی نیلم نے بڑے غصے سے کہا تب کالے بلے نے اپنی لال لال آنکھوں سے نیلم کو گھور کر دیکھا نیلم نے ایک زوردار چیخ ماری نیلم کی چیخ کے ساتھ ہی کبرے کا منظر بدل گیا اب وہاں نیلم تھی اور نہ کالا بلہ لیکن پروں کی پھر پڑا ہٹ کی آواز آ رہی تھی کہیں سے اکبر نے چاروں طرف دیکھا تب اسے ایک سلاخو والی کھڑکی نظر آئی اس نے اندر جہاں کر دیکھا وہاں ایک کبوتری کے پاؤں میں ایک زنجیر بندی ہوئی تھی اور اس زنجیر کے سرے پر لوہے کا ایک بھاری گولا تھا اور کبوتری آزاد ہونے کے لیے اپنے پر پھڑا رہی تھی اس کبوتری کو دیکھ کر اکبر کو فوراں نیلم کا خیال آیا وہ چیخ کر بولا نیلم یہ تم ہو اس کبوتری نے اپنی خوبصورت گردن موڑ کر اکبر کی طرف دیکھا وہ سہمی ہوئی تھی اس کی حالت قابل رحم تھی اکبر کی چھٹی حص نے بتایا کہ یہی نیلم ہے اکبر نے اس کھڑکی کی سلاخو کو توڑنے کی کوشش کی پھر اس نے خود کو ہاتھی کی سون پر محسوس کیا وہ کوئی بہت بڑا ہاتھی تھا جو اسے سون پر اٹھائے جنگل میں بھاگ رہا تھا ہاتھی سے بچنے کے لیے اس نے ایک درخت کی شاخ پکڑ لی اور اس سے جھول گیا ہاتھی آگے نکل گیا لیکن درخت کی شاخ گمزور تھی وہ اس کا وزن نہ سہار سکی اور ٹوٹ گئی اکبر زمین پر گرا تب خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے خود کو بیٹھ کے نیچے قالین پر پایا کمرے میں اندھیرہ تھا اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اس نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی سرحانے رکھا ہوا ایک کلاس پانی پیا ابھیس کے جسم میں لرزش تھی وہ خوفزدہ نظروں سے کمرے کے دیوانوں کو گھو رہا تھا زنجیر میں جکڑی ہوئی کبوتری کے پروں کی پھرپڑا ہٹ ابھیس کے کانوں میں گونج رہی تھی یہ کیسا بیانہ خواب تھا پھر اسے نین نہ آئی وہ صبح تک پڑا کروٹے بدلتا رہا کبھی یہ بیانہ خواب اس کے لیے کارٹو کی سیج بن جاتا اور کبھی عملی والے بابا سے حوصلہ افضل ملاقات پھول بھری زندگی کی نوید دیتی رات بھر دو متضاد کیفیتیں اس پر تاری رہیں وہ سونے کی کوشش کے باوجود نہ سو سکا صبح کو راشدہ چب اسے اٹھانے آئی تو وہ بے خبر سونے کی بجائے دیدے پھاڑے چھت کو گھور رہا تھا راشدہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے غور سے دیکھا پھر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اکبر بھائی آپ جاگ رہی ہیں میں تو آپ کو اٹھانے آئی تھی راشدہ نے کہا ٹھیک ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تم اٹھاؤ یہ کہہ کر اکبر نے آنکھیں بند کر لی اکبر بھائی یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ایک دم لا لنگارہ ہو رہی ہیں راشدہ میں رات کو سو نہیں سکا اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا اور تھوڑی بہت جو نیند آئی اس میں ایک بھیانہ خواب دیکھ لیا کیسا خواب اکبر بھائی راشدہ نے فکر بندی سے کہا میں نے نیلم کو قید میں دیکھا ہے نیلم کو کالے بلے نے کبوتری بنا دیا ہے وہ ایک کوٹھڑی مبند ہے اس کے پاؤں میں زنجیر ہے اور اس زنجیر کے سرے پر ایک بھاری گولہ ہے وہ اٹھنے کے لیے پر پر پڑھا رہی ہے راشدہ خواب کا یہ منظر میری آنکھوں میں جیسے منجمد ہو گیا ہے کبوتری کے پروں کی پر پڑھا ہٹ اب بھی میرے کانوں میں گون جئی ہے جانے اس خالی گھر میں نیلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اکبر نے افسردگی سے کہا اکبر بھائی اب پریشان نہ ہو بس دو چار دن کی اور بات ہے اللہ نے چاہا تو نیلم بھابی کو اس جن سے نجات مل جائے گی راشدہ نے پر امید لہجے میں کہا وہ کیسے اکبر نے پوچھا ارے بھول گئے املی والے بابا نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ تیری زندگی کے دو کب ختم ہوئے اب جشن بنانے کی تیاری کر راشدہ نے بتایا ہاں کہا تو تھا لیکن راشدہ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا اکبر پر بھی یقینی کی کیفیت تاری تھی ہاں اکبر بھائی کیوں نہیں ہوگا اللہ والے لوگوں کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے اچھا یہ تجھے کس نے بتایا اکبر نے مسکرا کر پوچھا اکبر بھائی میرا مزاق نہ اڑائیں راشدہ نے اسے پیچھے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا پتہ ہے اکبر بھائی جب نیلم بھاوی خالی گھر سے آ جائیں گی تو میں انہیں دوبارہ دلہن بناؤں گی ہم ساری رسمیں پھر سے کریں گے گیت گائیں گے گھر پر روشنی کروائیں گے خوب جرشن بنائیں گے خوب حلہ گلہ کریں گے جب اتنا کچھ ہوگا تو باراتی بیچاروں نے کیا قصود کیا ہے انہیں بھی کٹا کر لینا چلے ٹھیک ہے بلکہ ایسا کریں گے جتنے لوگ اس وقت بارات میں شامل تھے ان سے سٹیشن جانے کو کہہ دیں گے پھر ہم لوگ بس میں بارات لے کر گھر واپس آئیں گے تو پھر ایک کام اور کرو نکاہ بھی دوبارہ پڑھوا دینا اکبر بھائی اب اتنا نہ پھیلے راشدہ نے مسکرا کر کہا کچھ زیادہ پھیل گیا اور کیا اچھا چلو سکڑ جاتا ہوں اکبر نے اپنا جسم سمیٹ تیر ہوئے کہا بھئی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جشن میں خالہ خالو کو بھی شامل کر لیا جائے کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے ہم لاہور فون کر دیں گے وہ لوگ آ جائیں گے کتنا مزہ آئے گا اکبر نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا بہت مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا کہ میں سوچ سوچ کر دیوانی کوئی جا رہی ہوں راشدہ ابھی سے اتنی دیوانی نہ ہو مجھے بہت ڈر لگتا ہے جانے کیا ہو جائے کہیں ہمارے خواب ٹوٹ کر بکھر نہ جائیں اکبر بھائی خدا کے واسطے راشدہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا کوئی بتفال نہ نکالیں اچھی سوچ رکھیں راشدہ میری سوچ تو اچھی ہے لیکن میری سوچ سے کیا ہوتا ہے میں نے تو اب تک یہی دیکھا ہے کہ خوشیاں میرے نزدیک آ آ کر واپس لڑ گئیں اور میں حسرت سے اپنا دامن پھیلائے کھڑا رہ گیا اکبر نے بڑے درد پر لہجے میں کہا انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا اکبر بھائی جانے کیوں میرا دل اندر سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا راشدہ نے بڑے یقین سے کہا تو بہن ہے میری تیرا دل پکار پکار کرنے بھی نہیں دے گا تو اور کس کی دے گا اچھا اب اٹھ جائیں امی ناشتہ تیار کر چکی ہوں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اتنی دیر غائب دیکھ کر یہاں آنے ہی والی ہو پھر تو مجھے فوراں باتھروم کا رخ کر لینا چاہیے اکبر نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا اکبر باتھروم میں گھسا تو راشدہ مسکراتی ہوئی عمرے سے نکل گئی اکبر نے موہ ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے پر نظر ڈالی تو اسے اپنی شکل بدلی بدلی سے دکھائی دی اس کی آنکھیں واقعی خاصی سرخ ہو رہی تھی رات کی جگار میں اس کی آنکھوں میں جیسے شولے بھر دیئے تھے اس کا رنگ بھی کچھ بجمردہ سا ہو رہا تھا چہرے پر ایک عجیب سی اداسی پھیلی تھی جانے کیوں اسے اپنی شکل اجنبی سی لگی اکبر نے جلدی جلدی برش کر کے گرم پانی کے چھینٹے مو پر مارے لیکن چہرے کی بشاشت واپس نہ آئی اس نے سوچا کہ کچھ دیر گرم پانی کا شاور لے لے ابھی وہ گرم پانی کا مزے لے ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ بجایا کون ہے؟ اکبر نے اپنا سر شاور کی نیچے سے ہٹا کر پوچھا میں ہوں؟ راجدہ کی بہار سے آواز آئی راجدہ میں آ رہا ہوں بس نہ آ چکا اکبر بھائی فوراں بہار آ جائیں کوئی آیا ہے؟ راجدہ نے اطلاع دی کون آیا ہے؟ مامو آئے ہیں کیا؟ اکبر نے پوچھا نہیں دروازے پر کوئی اور ہے وہ آپ کو پوچھا ہے راجدہ ابو کہاں ہیں؟ ان سے کہوں ان کو اندر لاکر بٹھائیں ابو گئے تھے دروازے پر لیکن وہ اندر نہیں آیا وہ بس آپ کو بلائے جا رہا ہے اچھا میں آ رہا ہوں اس کے سر اور جسم پر سامون لگا ہوا تھا اس نے جلدی جلدی جسم لویا اور چند منٹ میں باتروم سے بہار آ گیا اس کی سمجھ میں ابھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ اتنی صبح اس سے ملنے کون آ پہنچا اگر اس کا کوئی دوست ہوتا تھا وہ اندر آ جاتا اب وہ اس کے سارے دوستوں سے واقف تھے پھر راجدہ بھی بتا دیتی کہ آپ کا فلا دوست آیا ہے دروازے پر آنے والا کوئی اجنبی تھا ایسا اجنبی جسے صرف اکبر جانتا تھا تب اکبر کا دھیان فوراں عملی وارے بابا کی طرف گیا انہوں نے اپنا کوئی سپاہی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا کیا ان کا سپاہی آ گیا یہ سوچ کر اس کے جسم میں خوشی لہر دوڑ گئی ایک جوش سا بھر گیا کمرے کے دروازے پر بابر علیس کا منتظر تھا اکبر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا ابو باہر کون ہے کوئی اجنبی ہے بابر نے کہا نہ اپنا نام بتاتا ہے اور نہ کام وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ اکبر کو بھیجو وہ کہاں ہے کوئی ملنگ پرسم کا آدمی ہے سفیش شلوار اور ایک روئی کی صدری پہنے ہوئے ہیں وہ ملنگ تو دکھائی نہیں دیتا بابر نے اپنا خیال ظاہر کیا اچھا میں دیکھتا ہوں اکبر نے تیزی سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہا اسے یاد آیا کہ کلفٹن پر اسے جو ملنگ ملا تھا جس کا نام عملی والے بابا نے نیاز محمد بتایا تھا اس میں تو اس دن محض اکتہمت باندھا ہوا تھا اس کے چہرے سے بلکل ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اسے سردی محسوس ہو رہی ہے اس وقت جو دروازے پر تھا وہ نیاز نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ابو کے بقول وہ صفیش شلوار اور ایک روئی کی صدری پہنے ہوئے تھا ہو سکتا ہے عملی والے بابا نے کسی اور شخص کو بھیج دیا ہو کیونکہ انہوں نے یہ بات یقین سے نہیں کہی تھی کہ وہ کس کو بھیجیں گے البتہ سپاہی بھیجنے کی بات ضرور کی تھی اکبر انہی خیالات میں الجھا جب گیٹ پر پہنچا اور اس نے اچھک کر گیٹ کے اوپر سے دیکھا تو اسے اپنے سامنے ایک سر نظر آیا وہ جو بھی تھا اس کا جہرہ سڑک کی طرف تھا اکبر دیکھ نہیں پایا کہ وہ کون شخص ہے موسیقی موسیقی